سبسکرائب کریے ٹیکی آسل یوٹیوب چینل کو ساتھ میں لگا بیل ایکن کو بھی پریس کریے تاکہ آپ کو ملے میرے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو بائیز ویلکم ٹو ٹیکی آسل یوٹیوب چینل اور گئیز یہ ہے میرے پاس اسوس زین فون میکس پرو ایم ٹو اور اس کے ڈیگارڈنگ آپ میں سے بہت سارے لوگ کوشن پچھتے ہیں تو میں نے سوچے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے سارے کوشن کو پک کر جائے اور سوالوں کا جواب دیا جائے honestly اسی بات پر کرتے ہیں ایک ویڈیو کو لائک یہ ویڈیو کا لائک ٹرگٹ رکھتے ہیں ہم ہزار لائکس کا I hope کہ یہاں پر آپ کر دوگے so guys چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں so friends ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے سارے کوشن میں نے یہاں پر پک کرو اب لائن سے سارے کوشن کا انسر دیتا ہو سب سے پہلے کوشن پوچھتے ہیں کہ یہ آف لائن اویلبل ہوگا کیا تو sadly یہاں پر آپ کو یہ آف لائن میں یہ فون دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ اسوس کی یہاں پر فلپ کارڈ کے ساتھ میں پارٹنر شکل ہے چاہے وہ M1 ہو M2 ہو یہ کوئی بھی فون ہو اسوس کا یہاں پر جو ہے دو موڈل میں سے یہ آپ کو یہاں پر آف لائن میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے صرف اور صرف آپ کو فلپ کارڈ پر ہی دیکھنے کو ملیں گے next question پوچھ رہے multi color notification LED light ہے کیا yes آپ کو یہاں پر multi color دیکھنے کو ملتی ہے صرف ایک color نہیں ہے orange بھی جلتی ہے کبھی green بھی جلتی ہے اور بھی colors آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں next question یہاں پر پوچھ رہے back panel پر scratches آتے ہیں کیا زیدے کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں مجھے پتہ نہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں نہیں لیکن میرے back panel پر ایک دو scratches آ گئے ہیں میں اسے بالکل سمال کے use کر ابھی تک کے بھار بھی لے کے نہیں کر رہا ہوں تو بھی یہاں پر back panel پر scratches آ چکے ہیں تو بھائی جب ہی بھی آپ یہ فون کو لے رہے ہو میں بولوں گا اچھا سی case ساتھ میں use کرنا بینہ case کے بلکل بھی use مت کرنا بہت ہی glossy panel ہے اور scratches آنے کے بہت زیادہ chances سے اور بہت سا لوگ پوچھ رہے تھے بھائی polycarbonate ہے یا glass ہے میں آپ کو بتا دو یہ plastic کا panel ہے یہ کوئی بھی glass ہوگی رہا نہیں ہے اور smudges وغرہ کی بات کر رہے تھے تو smudges جیسے کہ ہر یہاں پر آپ کو polycarbonate glossy panel پر آتے ہیں ویسا اس میں بھی آ جاتے ہیں ایسا وہ بات نہیں ہے کہ اس میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کوشن یہاں پر پوچھ رہے ہیں نیٹیو ویڈیو کالنگ کا سپورٹ ہے کیا یہ ملے گا کیا تو سیڈلی ابھی کے لئے تو آپ کو نیٹیو ویڈیو کالنگ نہیں ملتا ہے ان بیل اور آگے بھی جا کے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ویڈیو کالنگ کا سپورٹ ملے گا کیونکہ ایم ون جو میں اتنے ٹائم سے use کر رہا تھا اس میں بھی ابھی تک ایسوس نے provide نہیں کرا ہے نیکس کوشن پوچھ رہے گا ہے gorilla glass 6 پہ scratches آتے ہیں کہ دیکھو ابھی تک کہ میں یہ بینا screen guard کے use کر رہا ہوں اور فرنڈ میں تو مجھے کوئی بھی scratches دیکھنے کو نہیں ملے تو فرنڈ پینل کا اتنا بول سکتا ہوں کہ کافی اچھی یہاں پر scratches وغیرہ کے department میں اچھا کام کر رہے ہیں نیکس کوشن پوچھ رہے بھائی slow motion کا update کب آئے گا تو وہ بھی مجھے لگتا ہے جلدی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے تو جل سے جل update دے تو slow motion آج کی تاریخ میں رہنا ہی چھے ہر ایک فون میں نیکس کوشن پوچھ رہے بھائی جو frame ہے وہ کون سے material کی بنی ہوئی ہے تمہیں آپ کو بتا دوں back panel تو plastic کا ہے ساتھ میں جو frame ہے یہ پورا کا پورا اکھا panel ہے یہ پورا plastic کا ہے یہاں پر آپ کو metal کی frame یا کوئی دوسرے material نہیں ہے یہ پورا polycarbonate کا material use کر رہے گا ہے نیکس کوشن پوچھ رہے کہ notch جو ہے وہ hide کر سکتے ہیں کیا sadly ابھی کے لئے یہاں پر آپ کو کوئی hide وغیرہ کو option دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو sadly آپ یہاں پر کوئی بھی ابھی کے لئے notch hide نہیں کر سکتے ہو تو یہ update بھی اسوس کو بہت ہی جلدی دینا پڑے گا نیکس کوشن پوچھ رہے بھائی long screen shot لے سکتے ہیں کیا تو یہاں نہیں لے سکتے ہو آپ ایک ہی page کا یہاں پر screen shot لے سکتے ہو three finger والا بھی آپ کو ابھی کے لئے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے آپ کو یہ نیچے کا button اور یہ power button ساتھ میں دباؤ گے جو جیسا کہ پرانا ہم لیتے ہیں ویسے ہی آپ یہاں پر لے سکتے ہو long screen shot کا ابھی کے لئے option دیکھنے کو نہیں ملتا ہے نیکس کوشن پوچھ رہے بھائی titanium color کب آئے گا بھائی مجھے پتہ نہیں مجھے personally titanium color اس سے better لگا تھا بھائی اسوس کا کہنا ہے کہ بھائی تھوڑے time باز آئے گا بھائی کب آئے گا وہ مجھے ابھی کے لئے نہیں پتہ ہے جب ہی بھی آجائے ویٹ کر لو اگر آپ کو color پسند آتا ہے تو نیکس کوشن پوچھ رہے بھائی اس میں fast charging ہے کیا یہ update آ سکتا ہے کیا تو ابھی کے لئے یہاں پر آپ کو fast charging کا support دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بہت سارے لوگ 10 watt کو fast charging سمجھ رہے تو میں آپ کو بتا دو 5 volt 2 ampere ہے تو مطلب 10 watt normal charging ہے کوئی fast charging نہیں ہے اور ساتھ میں fast charger کیا in future آئے گا تو مجھے نہیں لگتا یہ device میں آپ کو fast charging کا support دیکھنے کو ملے گا اگر ملنا رہتا تو پہلے سے یہاں پر اسوس آپ کو provide کر آتا نیکس کوشن یہاں پر پوچھ رہے display issue ہے کیا بھائی کوئی quality کیسی ہے تو display کی quality بہت ہی بڑی ہے sunlight میں بھی بہت اچھی طریقے سے visible ہے اور quality بھی اچھی ہے 5 display ہے بہت اچھا لگا اور overall یہاں پر display سے مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ہے صرف جو نیچے کی چین ہے وہ مجھے Honor Atex اور Realme 2 Pro سے تھوڑی زادی لگی ہے تھوڑی سی بڑی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ چیز مجھے یہاں پر تھوڑی بہت آپ بول سکتے ہو اچھی نہیں لگی ہے باقی جو display کی نیچے کے corner سے اگر آپ نزدیک سے بتاؤ یا مطلب آپ کو ایک screenshot میں بتا دوں گا اکدم round نہیں ہے الگی type کا یہاں پر آپ کو shape دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو display کی quality کو لے کے مجھے کوئی بھی problem نہیں ہے لیکن جو display کا نیچے کا جو curve ہوتا ہے پورا وہ برابر مجھے shape میں نہیں دیکھتا ہے اور جو نیچے کی جو آپ بل سکتے ہو چین ہے وہ تھوڑی سی بڑی مجھے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے باقی سب کا اپنا اپنا رہ سکتا ہے باٹ میں کو یہاں پر یہ دو چیز اچھی نہیں لگی ہے display کے regarding next question پوچھ رہے بھائی selfie portrait آئے گئے کیا ہے تو ابھی کے لئے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیسے یہ update آئے گا میں آپ کو inform کر دوں گا next question پوچھ رہے full screen gesture ہے کیا تو sadly آپ کو کوئی full screen gesture دیکھنے کو نہیں ملتا ہے آپ کو یہاں پر 3 button دیکھنے کو ملتے ہیں on screen اس سے ہی آپ کو operate کرنا پڑے گا next question پوچھ رہے heating issues ہے کیا تو یہ چیز اچھی ہے کہ یہاں پر میرے games بہت زیادہ کھیل رہو pub g وغیرہ کھیل رہو asfalt 9 وغیرہ کھیل رہو camera بھی اچھے کاسے use کر لیا سارے application stress stress وغیرہ ساری چیزیں کر لیا ہو تو heating issues آپ کو اے phone میں دیکھنے کو بالکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی تھوڑا warm ہو جاتا یہاں پر لیکن heating issues آپ کو بالکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی next question پوچھ رہے stock android feature ملتے ہیں مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ stock android کے ساتھ feature جیسے color اس miui میں ملتے ہیں ویسے feature رہے کیا تو میں آپ کو بتا دوں پورا کا پورا جو ui وہ اگدم clean ہے نہیں آپ کو dual apps ملتا ہے نائی dual space اور نائی three finger screen shot ہے اور theme وغیرہ option آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے stock android پورا clean ہے کچھ بھی customization یہاں پر اسوس نے نہیں کرائے next question پوچھ رہے storage type اور ram type سا لگا ابھی تک usage میں seriously بولو تو مجھے یہ device اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کا camera test میں ایک دو دن میں یہاں پر کرنے والو comparison کروں گا note 6 pro poco f1 جیسے phone کے ساتھ میں اس کے بعد کیمرے بارے میں آپ کو detail میں بتا پاؤ گا بیسے performance کی بات کریں بیٹری لائش کی بات کریں تو اب ہی یہاں پر ہو جائے بہت بڑی ڈیو آج یہ سارے question جو آپ مجھ سے پوچھے تھے i hope کہ آپ کو جواب دے دیا ہوں اور اگر کوئی question چھوڑی ہے میرے سے اور آپ کو پوچھ نہ ہے تو آپ یہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو i hope کہ آپ ساروں کا reply کر دوں گا اور یہ phone کے recording آپ لوگ اور کون سی ویڈیو دیکھنا ہے مجھے بتانا نیچے کمنٹ سو ہیں guys i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کئے تک آپ ویڈیو پسند آئے like subscribe کرنا مد بھول ملت آئے ویڈیو میں جب تک کے لئے thank you